پلسطین پر حالیہ اسرائیلی جہریت کے بعد پاکستان کے جانب سے مضبوط مواقف اپنائے جانے اور اقوام متحدہ میں پلسطین کا مقدمہ جاندار انداز میں لڑنے کے بعد دنیا بھر میں دادی تحسین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں خصوصا فلسطینی عوام پاکستان اور وزیراعظم عمران خان کے انتہائی شکر گزار نظر آتے ہیں اس سلسلے میں ایک فلسطینی صحافی کے جانب سے عمران خان کو موجودہ دور کا ارتغل تک قرار دیا گیا ناظرین اب خبر ہے کہ فلسطینی شہری نے اپنی بیٹی کی علاج کے لیے وزیراعظم عمران خان سے مدد کی اپیل کی ہے غزہ کی رہائشی یوسف حسن کی پندرہ سالہ بیٹی ولا یوسف ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری میں ہڈیوں کی نشنما بے ترتیب ہونے لگتی ہے جس کے باعث مریض چلنے پھرنے حتیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا ولا یوسف کے خالہ نے ٹویٹر پر یوسف حسن کا خط اور باپ بیٹی کی تصاویر شیئر کی ہیں خط میں یوسف حسن نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ ولا کے علاج میں مدد فرہام کریں تاکہ ان کی بیٹی دیگر بچوں کی طرح نارمل زندگی گزار سکے ولا یوسف کے والد نے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان سے اپنی بیٹی کے علاج کی اپیل کی ہے لائف پروگرام کے دوران وہ ہچکیاں لے کر اپنی داستان سناتے اور وزیراعظم سے اپیل کرتے رہے بتایا جاتا ہے کہ ولا یوسف ہڈیوں کی جس بیماری میں مبتلا ہے اس کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے کراچی کے جناسپتال میں بھی ہڈیوں کی اس بیماری کے علاج کی سہولت دستیا ہے بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر موسیقی موسیقی